میں نے کہا انس میرے بیٹے میری ایک بہت گریٹ سنت ہے گریٹ یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ میری ایک بہت گریٹ سنت ہے یہ داڑی بھی سنت ہے یہ پگڑی بھی سنت ہے یہ سفید میں سفید رباس ہے اس لیے پہنتا ہوں میرے نبی کو پسند تھا میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا ہوں سنت ہے لیکن گریٹ سنت گریٹ سنت صرف ایک جگہ پر آیا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگوں میرے بیٹے آنس میری ایک گریٹ گریٹر گریٹسٹ سنت ہے اگر تو اس میں اگر تو نے اس کو پورا کر دیا تو تو جنت میں نہیں جائے گا جنت میں میرا نیبر بن جائے گا جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے تو میرا نیبر بن جائے گا پتہ آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا تو تھکے گا اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی پڑے گا ڈاڑی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے اب تیل لگا لیا تیل ٹرم کر لیا لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے ساری زندگی کرنا پڑے گا یا بنیہ ان استطعتا او قال ان قدرتا ان تسبح و تم سیا و ليس فی قلبك غشن لأحد ففعل ثم قال یا بنیہ وظالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ ایرے بیٹے زور لگے گا صبح شام تھکو گے کیا کرنا ہے یا رسول اللہ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال لو مسلم نہیں کہا مسلم نہیں کہا کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال کہ اس دل سے صد کی نفرت نکال غیر مسلم یا ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سننی اتنی نفرت میں ہیں اتنی نفرت میں ہیں کہ جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں اللہ سے معاملہ ہے اور اللہ کریم ہے مہربان ہے فتہ نہیں کس بات پہ معاف کرتے ہیں فتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے ہماری نور جہاں اللہ اس کی درجہ بلند کرے ساری جندگی گاتی رہی کوئی گانا عورتوں کو کوئی حلال کام تو نہیں ہے لیکن ستائیس رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا جو جمعہ کی رات کو یا جمعہ کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کر کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑا اس کو تو انسان ہی نہیں ہے بس اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ اپنا تو بن تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو ساف کر دو ایک بات اور یاد رکھ دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہی ہمیشہ اور پوزیٹیوٹی ہمیشہ کم رہی بیہیوئیر تنگ کرے گا پریشان کرے گا دل دکھے گا آنسوں نکلیں گے میرا نبی کہتا ہے دل ساف کر ساف کر جاڑو دے تس بھی ہوا تم سیا میں ہے جیسے ہم روزانہ گھر کے ہماری عورتیں صفائی کرتے ہیں یہاں تو آپ خود بھی برطن صاف کرتے ہو تو عورتیں بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہو جاڑو بھی دیتے ہو سارے کام کرتے ہو یہ کدھر آئے وہ عاصف اس نے مجھے میبیک میں بٹھایا نئی نئی خریدی تھی انہوں تو کہنے لگا مولانا یہ پتہ نہیں تین لاکھ پاؤنڈ کی ہے دیل لاکھ دو لکھ لاکھوں نہیں تھا میں اور ڈرائیو کون کرتا ہے کہ ہم خود کرتے ہیں پھر ہماری سزوکی اچھی ہے ہم نے تین تین ڈرائیور رکھتے ہیں پٹرول گیس پمپ والے ڈالتے ہیں ہم آرام سے پیسے دیتے ہیں نہ ہمیں میٹ دونے پڑتے ہیں نہ گاڑیاں دونے پڑتے ہیں ہمارے ڈرائیور کو سب سے صاف کسی سے نفرت نہ شیعہ سنی میں کتنی نفرت پائی جا رہی دیوبندی بریلوی میں کتنی نفرت پائی جا رہی یہ شیطان نے پیدا کی ہم رحم والے بنیں الرحمن الرحیم میرے اللہ کی صفت ہے تو میرے عزیز یہ دو باتیں میں قابو کر لوں آپ قابو کر لیں دل آئے گا کوت آئیں گے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا صاف کر اللہ کہتا میرے اوپر ڈال دے پھر دیکھ میں تجھے کیا دیتا تجھے وعد ہوں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی کے دل پر اس کا خیال قسم تو میرے عزیز و میرے بھائیو آپ یہاں اچھی زندگی کے لئے آئے ہیں میں نے آپ کو اچھی زندگی کے گر کی دو باتیں بتا دی اس کو لے کر جہاں مرضی رہو آپ کی لائف بیوٹیفل ہوگی چیزیں اچھی ہونے سے لائف اچھی نہیں ہوتی میرے رب کی قسم میرے نبی کی غلامی سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے جنت کا مزہ آئے گا ایسا نہیں کہ ان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کریں صبر کریں تو آپ آپس میں محبت سے رہیں یہاں ایک خوبصورت معاشرہ قائم کریں غیر مسلموں سے بھی احترام کریں ہمدردی ہو اور ان کو عزت دیں وہ آپ کے بہت قریب آ جائیں تو میرے نبی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا یہودی میرے نبی کھڑے ہو گئے یہودی کا جنازہ کھڑے ہو گئے صحابہ کہنے لے کہ یا رسول اللہ یہودی ہے کب پتا ہے یہودی ہے انسان تو ہے میرے ہاتھوں سے بچ گیا کلمہ نہ پڑ سکا مجھے اس کا دکھ اور درد اور افسوس تو ہم ان کی احترام کر ایک کافر آیا آپ کا مہمان بنا اور رات کو آپ کے دیوہ جو بیڈ تھا چار پائی اس پہ وہ پوٹی کر کے چلا گیا آپ کو خراب کرنے کے باگ گیا جب وہ تلوار اپنی بھول گیا جب آپ صبح تشریف لائے تو سارے اس کے بیڈ پر پوٹی تھی فخانہ تھا تو باپ نے اسے اٹھایا اور پانی لوٹے میں لے کر اسے دھونا شروع کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں میرا مہمان تھا میں کروں گا اس کو اپنی تلوار یاد آئی وہ بھاگا ہوا واپس آیا جب وہ واپس آئے تو آپ اس کا پاکھانہ صاف کر رہے تھے تو کتنا ہی دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لگ یہ دو چھوٹی سی باتیں جس کو میں اور آپ عمل میں لے آئیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے سبلیغ میں ایک ویکنڈ لگا دیا کریں آپ کو بہت فائدہ ہو میں 82 میں سب سے پہلے آیا تھا شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جی ٹو میں ہوں کے بھی نہیں تو یا نہ کوئی مسجد تھی اور نہ کوئی مسلمان نظر آتا تھا اور نہ ایسی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں چند لوگ ہوتے تھے 20 25 لوگ اب بیان میں آ جاتے تو ہم سمجھتے بڑا مجمعہ گیا اور میں آگے کے وقت دیکھ کر تین تین گھنٹے میں بیان کرتا تو سو جوانی تھی میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کیا میرے رب نے نقشے بنا دی آپ کو بہت مبارک ہو اللہ آپ کو آپ کے بچوں کو سلامت رکھے دین پر اسلام پر آپ کی دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی کو اسلام آئے